آج خدا نے موقع دیا کہ کریسمس کے نیام میں آپ کے ساتھ انجیل کا پیغام شیئر کیا جائے پوری دنیا میں کریسمس کا یہ جو دن ہے بڑے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کریسمس ٹریس جائے جاتے ہیں بہت سارے جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں بڑی خوبصورتی سے اس کو سجایا جاتا ہے گلیوں بزاروں میں روشنیاں کی جاتی ہیں اور سفید اور سرخ رنگ کے کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے سینٹا کلوتز کے کپڑے بنائے جاتے ہیں جو مختلف جگہوں پر پہنے جاتے ہیں جب ان ساری علامتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کریسمس کے دنوں کو ہم منانے کے قریب ہیں یسو مسیح کی پدائش کے حوالے سے اس دن کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ہم یسو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے اس دن کو اتنی شان کے ساتھ مناتے ہیں کہ پوری دنیا میں پورا سال اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ کب کریسمس آئے گا آج ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے اس کی تلاوت سنیں گے پڑھیں گے مطی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا دوسرا باب یہاں پر ہمیں مجوسیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے دوسرے باب میں مجوسی جو مختلف بادشاہ تھے مختلف ملکوں کے ان کو ایک ستارے کی وجہ سے یہ پیغام ملتا ہے ان کو نشان ملتا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ اس ستارے کو لے کر مسیح کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور تلاش کرتے کرتے جب وہ ہر عدیس کے پاس پہنچتے ہیں تو ہر عدیس کے لیے یہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہنوں کو نجومیوں کو اور تمام ان علوم کے مالکوں کو جو جانتے تھے واقف تھے جن کی زندگی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ مسیح کے بارے میں اس بادشاہ کے بارے میں جو پیدا ہوا ہے شاید یہ بتا سکیں تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے اب یہ جو دور تھا اس دور کے اندر ہم یسو مسیح کی پدائش کی جو خبر ہے وہ مجوسیوں تک پہنچی ہے اگر ہم لکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر چرواہوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور ان کو آ کر بتاتا ہے کہ ایک منجی تمہارے لئے پیدا ہو گیا ایک منجی پیدا ہونے کے سباب سے اب تمہیں ازادی ملے گی خوش خبری دی گئی اور گڑریے جو ہے بہت عالی تعلیم یافتہ نہ تھے بلکہ وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کی پدائش کی بات بادشاہوں تک گڑریوں تک پہنچی تو اس کے پیچھے بہت ساری زندگیوں میں خوف بھی تھا خوف اس بات کا تھا حیر الدیس جیسے شخص کو کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا لیکن اگر ہم متی کی انجیل اس کے پہلے بات میں دیکھیں تو اٹھارویں آیت سے جب ہم بائیسویں آیت تک خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اس اقتباس میں ساری بات یوسف کے ساتھ بھی ہوئی فرشتہ آیا اور یوسف کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی مگیتر مریم جو ہے وہ حاملہ ہے تو وہ خوف میں تھا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی باتیں برداشت کرنا اس کے لئے مشکل تھا تو اس نے خوف میں رہنا شروع کیا اور تب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اس نے اس سے آ کر کہا کہ تو خوف نہ کر کیوں گھبراتا ہے کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ عام نہیں ہے یہ بڑا خاص ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو ہندیرے میں تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں جن کی زندگی میں گناہوں کا بڑا بوجھ ہے ان کے لئے بڑا پیغام فرشتہ نے یوسف کو دیا اور اس نے کہا خداون کے کلام میں پڑھتے ہیں بیسویں آیت میں وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نچات دے گا اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری ہاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ جب ادن میں نافرمانی کے سواب سے انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی تھی جو نافرمانی گناہ آ گیا اس کو ختم کرنے کی غرض سے مسیح نے جب جنم لیا تو یہ بڑا حیرت انگیز تھا حیرت انگیز اس لئے کہ وہ کماری اس سے پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان جو گناہ کے ساہہ میں زندگی گزار رہا ہے جس کی زندگی کے اندر بیچینی ہے افراتفری ہے جو اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں کرتا اور جس کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے موت بڑا زور پکڑے ہوئے ہیں اس گناہ سے نجات دینے کے لیے مسیح آ گیا یہ وجہ ہے کہ ہم جو گناہگار لوگ تھے ہمیں یسو مسیح کے آنے سے اس کی انجات کا مکاشفہ مل گیا اور آج ہم دلیر ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ خداون یسو مسیح نے میرے اور آپ کے سب کے ان گناہوں کو جو کرمزی تھے ان کو بھی پاتصاف کر دیا ہے اور آج ہم اسی لیے بڑی دلیری کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں ہم کرسمس کی خوشیوں کو مناتے ہیں اس لیے کیونکہ جب ہم کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں تو ہمارے چرچس میں سنڈے سکول کے بچے ہر سال کرسمس پلے کرتے ہیں ٹیبلوز کرتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے مصی پیدا ہوا وہ چرنی میں پیدا ہوا وہ چرنی میں اس کو رکھا گیا اس کے لیے رکھنے کے لیے سادھرنے کے لیے اس کے لیے جگہ نہ تھی اس نے آسمان کی ساری قدرت کو آج انسانوں کے درمیان لیک رہتا کہ باپ کے ساتھ اس کی اچھی تعلق داری پھر سے بحال ہو جائے تاکہ خدا باپ کے ساتھ پھر سے اس کا رابطہ بحال ہو جائے اور وہ خوف تاریکی کو اس نے دور کیا تاکہ ہم آسمانی باپ کے ساتھ بڑے اچھے اور آسن طریقے سے ہم مل سکیں بات کر سکیں یہ جو بات ہے یہ تو آج میرے بیان کرنے سے یہ بات ساوت نہیں ہوتی کہ مسیح نجات دہیندہ ہے یہ اس خدا کے کلام میں واضح طور پر درج ہے کہ یہ سمسی ہمارا نجات دہیندہ ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسیح نے ہمارے لئے ایک بڑا کام کر دیا لیکن عزیزو اس کرسمس کے موقع پر میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی ہیں یہ ہو چکی ہیں یہ آپ بھی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ اس اقتباس میں یہی کچھ لکھا ہے لیکن کرسمس کے اس موقع پر ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں ہمیں آرے پاس کیا وقت ہے کیا ہم نے سوچا ہے کیا ہم نے اس کے لئے ٹائم نکالا ہے نہیں کیوں کیونکہ ہم بڑے مصروف ہیں اس دنیا کے اندر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس سوچنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن عزیزو یہ سمسی جس نے اس دنیا میں جنم لیا آج ہم یہ سمسی کے دل کی آواز سننے کے لئے آپ نے آپ کو تیار کریں اس کے دل کی آواز کیا ہے کیا خدا یہ سمسی کیا چاہتے ہیں یہ سمسی نے آج ہم سے ایک ترہاست کی ہے یہ سمسی ہم سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا وہ ثبوت بھی مانگتے ہیں یوہنہ کی انجیل چود میں باب کی پندرمی آیت میں لکھا ہے یہ سمسی کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اگر ہم رکھتے ہیں مسی سے محبت مسی نے تو محبت کر دی وہ اس دنیا میں انہوں نے جنم لے لیا اس دنیا میں وہ انسان بان کر ہمارے درمیان آئیں لیکن اب ان کی بھی کچھ رکوائرمنٹس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں لیکن ہم ہمیشہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم کیوں یہ کام کریں ہاں یہ ایک سوال ہے کہ ہاں ہم اسی سے محبت کیوں کریں ہمیں اس سے ملے گا کیا کلام مقدس میں لکھا ہے اور میں باپ سے دروہاست کروں گا کب جب تم مجھ سے محبت رکھو گے اور محبت کیسے ہے حکموں پر عمل کرنے سے اگر عمل کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا باپ سے دروہاست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے اب تک ساتھ رہنے والا روح القدس ہمیں کب ملے گا جب ہم جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یسو کے حکمات کو مانا ہے اب ہم اس دنیا میں پاک روح القدس کی رہنمائی لے سکتے ہیں لیکن وہ کیسے یسو کے حکموں پر عمل کرنے سے اس کے بغیر ہم روح القدس حاصل نہیں کر سکتے اب روح القدس جب مل جاتا ہے تو پھر ہمارا دل یسو جیسا ہو جاتا ہے جب روح القدس آتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے ہمیں اپنے عزیزوں پر اس دنیا میں رہنے والے انسانوں پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے ہم ان کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم کلام مقدس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یسو کے احکامات پر چلیں گے حکموں کو مانیں گے روح القدس ملے گا جب روح القدس مل جائے گا ہمارے دل کیسے ہو جائیں گے ہمارے دل گوشتین ہو جائیں گے نرم دل ہو جائیں گے ہم ترس کھانے والے ہوں گے دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کلام مقدس میں مطی کی انجیل اس کا پچیس ویں باب جس میں لکھا ہے ہم خدا ان کے باقلام میں ایک آیت پڑھتے ہیں بلکہ یہ پورا اقتباس پڑھتے ہیں لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دینے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنی دینی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اسے محراز میں لو کیوں لو وجہ کیا ہے وہی پاک رول کودس آنے سے جب ہمارا دل بدلے گا جب ہماری سوچ بدلے گی جب ہم چلتے پھرتے انجیل بنیں گے جب ہم چلتے پھرتے یسو کے گواہ بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یسو مجھے نے کہا کیونکہ تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے یہ وہ باتیں ہیں جو مسیح کے دل کی بات ہیں وہ کہیں گے کہ کب تو آیا ہمارے پاس اگر مسیح تو آیا ہوتا تو ہم تو بڑا انتظام کرتے اس نے کہا کہ جب میرے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی تیرے پاس آ گیا تو گویا میرے ساتھ ہی تم نے ایسا کی آج عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کرسمس کے موقع پر جب یس مسیح کی ہم برث سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمیں یس مسیح کے احکامات کو ماننا بھی ہے کیونکہ اب مسیح اس طرح چرنی میں نہیں ہے اب مسیح کی ہم یاد گری کر رہے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے آج یہ سمسی آج ہمارے لئے وہ چرنی میں بیٹھے انتظار نہیں کر رہے بلکہ باپ کی دینی طرف آسمان پر ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی ان کے کلام پر عمل کرتے ہوئے روح القدس کو حاصل کرتے ہوئے اچھے دل کے ساتھ مسیح دل کے ساتھ زندگی گزار رہی اور میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم ان تک رسائی حاصل کریں ان بہنوائیوں تک جو کمزور ہیں جو غریب ہیں جو لاچار ہیں جن کے پاس ابھی تک کوئی انجیل لے کر نہیں گیا جن کے پاس کوئی ہیلپ کرنے کے لئے نہیں گیا اس کرسمس کے موقع پر میری آپ لوگوں سے یہی التماس ہے مسیح کا دل لے کر آپ لوگوں میں جائیں اور جو ناومید ہیں انہیں امید دیں جو گناہ میں ہیں انہیں بھی اس بات کی خوش قبری دیں کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا یہ سمسی آج سے ہزار سال پہلے پیدا ہوا تا کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیں اس لئے میری آپ لوگوں سے دروہاست ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے سے محبت کیجئے آپ ایک دوسرے کو پیغام دیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنا شروع کرے کیونکہ یس مسی نے بھی یہی کیا یہی اس کرسمس کا پیغام ہے جو ہم نے اس دنیا میں ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچانا ہے کیونکہ یہ کردار ہی ہے یہ محبت ہی ہے جو ہمارے لئے مسی کے خاندان میں بڑھتی لے کر آسکتی ہے اس کے خاندان میں لوگوں کو شامل کرنے کا سبب بن سکتی ہے میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے کہ ہمارے جیل کا پیغام ہے اس کے لئے اور اس موقع کے لئے جس کے وسیلہ یہ آواز آپ تک پہنچتی ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں مسیح یسو کے نام میں آپ سب کو سلام